اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا ناظرین آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سکھیں اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 99 ہے 99 اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب تو چلی شروع کرتے ہیں اور آپ کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں تک دیکھیں کٹ لگا ہوا ہے تو میں یہاں تک پڑھاتا تو اگلا چپٹر میں یہاں سے پڑھتا ہوں ادھر کفار ظالم ساری رات دروازے پر حضور صلی اللہ سلام کا انتظار کرتے رہے صبح تک جب حضور صلی اللہ سلام باہر تشریف نہ لائے تو آپ صلی اللہ سلام کے گھر میں داخل ہوئے لیکن حضور صلی اللہ سلام کو نہ پایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں گئے انہوں نے فرمایا کہ اپنے رسول کا حال خدا ہی جانتا ہے یہ سن کر نہایت ہی شرم سار ہو کر یقین کر لیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہی چلے گئے ہیں ہر چار اطراف میں انہوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نہ جانے دیں اوپر کر لیتے ہوں اور پکڑ کر شہید کر ڈالیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے موہ پر آپ پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت بیٹھے تھے مگر خدا تعالی نے اپنی مہربانی سے اس غار کے موہ پر ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اہل مکہ کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی نہیں ہوگا ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکڑی نے غار کے موہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیئے تھے غرض تین اور اوپر کر لیتے ہیں غرض تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے غلام آمیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں پہنچاتے رہے اور اہل مکہ کے مشوروں سے خبر دیتے رہے تیسرے دن وہی شخص جسے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی مقرر کر رکھا تھا وہ رکھا تھا دو اونٹ لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو مع اپنے غلام آمیر کے ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور ایک پر جناب سید البشر رونق افروز ہو کر حضرت رونق افروز ہو کر عبداللہ بن عریقت کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاں زادہ اللہ شرفاں کو حضرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے راہ میں ایک بڑھیا کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں ایک دبلی سی بکری بندی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا اجازت ہو تو میں اس بکری کا دودھ دھولوں اور اوپر کر لیتے ہیں دھولوں اس نے کہا قربان جاؤں میں تو اجازت دیتی ہوں مگر اس دبلے اس دبلہ پہ میں دودھ کہاں مطلب جو دبلہ پتلہ بکری تھی وہ مولا اس میں دودھ کہاں سے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اسے دوہنا شروع کیا تو اس قدر دودھ نکلا کے سب نے پیٹ بھر کر پیا اور اس بڑھیا کے گھر میں بھی بہت دودھ بچ گیا یہ حال دیکھ کر بڑھیا اور اس کا خواند خواند کے منہ حزویند شوہر خواند ایمان لے آئے جب مدینے والوں کو خبر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے نزدیک آ گئے ہیں تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے اور بڑی تعظیم و تقریم کے ساتھ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر لے گئے پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے پھر وہاں ایک مسجد بنوائی جسے مسجد نووی کہتے ہیں ابھی بھی بھی کہتے ہیں اور اب وہاں بڑی عالشان عمارت بن گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے واسطے گھر وازو نصیحت کرنے اور نماز پڑھنے کے واسطے مسجد بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جا رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی مکہ سے مدینے میں بلالیا تو آج کے لئے میرا سبق کتنا ہی رہے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پرسند آئے ہوگی پرسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں میں ویڈیو میں چھوٹا چھوٹا بنا رہا ہوں کیونکہ پھر آپ لوگ بھی اکتا جاؤ گے کہ لمبی لمبی ویڈیو بناتے ہیں تو میں چھوٹا چھوٹا ویڈیو بناتا ہوں اور آپ سے چھوٹی سی گزاری چیئے ہے کہ میرا دوسرا چینل ہے او جانی ٹی وی کے نام سے ویڈیو کے ڈسکرشن میں لنک دیا گیا ہے آپ لوگ اس کو بھی جا کے ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو بھی دیکھنا جو کہ اسلامی جرنر ناولج ہوتا ہے یہ اردو جی کے جو ہوتا ہے اس کو جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں جی کے تو اسلامی کے سوال کے اندر بھی جی کی ہوتا ہے تو اس کے اندر میں جو سوال جواب جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے میں ninguém وہاں ڈال رہا ہوں آپ لوگ جا کے اس کو بھی دیکھیں ویڈیو کو ملتا گئے ویڈیو میں اللہ حافظ